آپ سبھی نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا نام سنا ہے اور بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں سرے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا فائدے کا کام کرتا ہے تو پہلے آپ کو میں بتاؤں گے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی کیا ہے اور ان کے فائدے ہیں یا نقصان ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا دوستو میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاہ جڑ ہے آپ کا معلوم ہے انڈیا ور میں ہارٹ کے کلینک ہم لوگ چلاتے ہیں سو سے اوپر اور وہاں پہ ہارٹ کے پیشنٹس کے علاج ہم لوگ کرتے ہیں مینلی ڈائیٹ کے تھوزیرو آئل کوکنگ کے تھوزیرو اور دوائی کے ساتھ کچھ نون انویزیو ٹریٹمنٹ کے تھوزیرو اور قریب پانچ لاکھ لوگوں کو ابھی تک دو ہزار بائیس تک ہم لوگ نے ٹریٹ کیا ہے تو آج آپ کو بہت ساری چیزیں انفارم کروں گا اباؤٹ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ لوگ مجھے پوچھتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیسا رہے گا تو پہلے تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی کیا ہے فاسٹنگ آپ سمجھتے ہیں اپواس کرنا تو کتے دیر کے لئے اپواس کرنا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو سب سے پاپولر کنسپٹ ہو ہے سولہ گھنٹا کچھ نہ کھاؤ آٹھ گھنٹے میں باقی سامان کھال لوں مطلب کیا سام کو چھ ساڑھے چھ بجے کھال لوں اب سولہ گھنٹا گنوں چھ گھنٹا وہ اور دس گھنٹا صوبے نو دس بجے پھر دوبارہ کھانا اور وہ دس سے چھ کے بیچ میں آٹھ گھنٹے میں اپنا پیٹ بھر کے کھاؤ یہ بہت ہیلڈی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں ایک تو یہ انٹرمیٹنٹ کو اگر یہ ریگولر کریں گے تو انٹرمیٹنٹ کو نقصان کر سکتا ہے کیونکہ اس بقت جو ایسیڈ بنے گی وہ انٹرمیٹنٹ کو گلانے کا کام کر سکتا ہے آلسر پیدا کر سکتا ہے گیسٹرائٹیز پیدا کر سکتا ہے اور اس سے وجن تو کم ہو جاتا پر ہیلڈی نہیں ہوتا ہے یہ کیونکہ وہ جو آٹھ گھنٹے میں آپ سٹومک کو پورا انٹرمیٹنٹ کے اوپر جتنا بوز دے رہے ہو اس میں آپ کی نقصان ہی ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے پر ویٹ لاؤس ہوتا ہے ہاں ویٹ لاؤس پکی ہوتی ہے کیونکہ وارڈ گھنٹے میں آپ پورا کیلوری پورا نہیں کر پاتے ہو ہاں سپیشلی اگر آپ فیٹ کھاتے ہو تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کام نہیں کرے گا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے سن اگر آپ بہت سارا فروٹ ویجیٹیبل کھاتے ہو تو ہو سکتا آپ کا وجن کم ہو جائے دوسری آتی ہے کہ ہفتے میں دو فاسٹنگ کر لو پانچ انٹو ٹو پانچ بائی ٹو بولتے ہیں ایک تو بولتے ہیں سولہ بائی آٹھ پانچ انٹو ٹو مطلب کیا ہو گیا پانچ دن تو کھانا کھاؤ اور دو دن پورا اپواس کر لو ایک دم ہی کچھ نہیں کھاؤ چوبیس گھنٹہ بریک کر دو یہ لوس کر سکتا ہے ویٹ کو ویٹ لوس کرتا ہے پر یہ لانگ ٹرم سسٹینیبل نہیں ہے اور سائنٹیفکلی بہت اچھی چیز بھی نہیں ہے ہاں آپ یہ بولتے ہو سب مہینے میں ایک اپواس کروں گا وہاں تک تو میں کوئی اوبجیکٹ نہیں کروں گا پر اگر پانچ دن میں کھانا کھا کے دو دن آپ فاسٹنگ کرتے ہو یا ہر دوسرے تیسرے دن ایک دن فاسٹنگ کرتے ہو اور کچھ نہیں کھاتے ہو چوبیس گھنٹہ یا تر تیس گھنٹہ واجن تو لوس ہوگا پر نون سسٹینیبل ہے اور سائنٹیفکلی بھی ٹھیک نہیں ہے تو فاسٹنگ کون سا کریں آپ یہ کر سکتے ہو کہ میں ایک دن کھاؤں ایک دن کم کھاؤں ایک دن کم کھاؤں ایک دن زیادہ کھاؤں یا سب سے اچھا فاسٹنگ تو وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ خالی فروٹ کھاتے ہیں آپ جانتے ہیں نوراترہ کے وقت لوگ بہت لوس کرتے ہیں کیوں وہ فروٹ کھاتے ہیں خالی اور فروٹ کھانے سے اور ایک بھی چیز وہ اناج والا نہیں کھاتے ہیں تو واجن لوس ہو جاتا ہے اناج میں آپ کو معلوم ہے ہائی کلوری ہوتا ہے تو اگر آپ کو فاسٹنگ کرنا ہے تو فروٹ والا فاسٹنگ کیجئے سلاد والا فاسٹنگ کیجئے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ مجھے نہیں چاہیے مجھے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل فاسٹنگ چاہیے وہ آپ کر سکتے ہیں اس سے دھڑا دھڑ واجن گرتا ہے اور جب آپ کو لگے کہ میرا واجن اب گر گیا جہاں تک پھر تھوڑا بہت آنادھ چالو کر دیجئے ویٹ مہیں کا مہیں مینٹین رہے گا تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے فور میں ہم نہیں ہیں آپ اس کو ایوائیڈ کرنے کی کوسز کریے Thank you so much میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاہ جڑ ہے اور آپ ہمیں جرور کانسلٹ کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی چاہتے ہیں تو اور آن لائن میں جا کے ہمارے ویب سائٹ ساول ڈاٹ کام میں جا کے اس کو کیا جا سکتے ہیں